اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا موضوع ہے سوالات قیامت حضرت عبداللہ بن نبی مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمارا قیامت کے دن انسان کے قدم آگے نہیں چل سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں ہے کہ اس نے اسے کن کامر میں صرف کیا اس کی جوانے کے بارے میں ہے کہ اسے کن کامر پر پرانہ کیا اس کے مال کے بارے میں ہے کہ اس نے کہاں سے کمارا اور کہاں خرج کیا اور جن باتوں کیسے علم تھا ان پر کہاں تک عمل کیا ہے تشریف یہ حدیث جامعہ ترمیزی کے باب قیامت کے بیان سے لی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں بتا رہا گیا ہے کہ انسان کی زندگی بنیادی طور پر بچوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ عمل ہے جس میں کہے گے تمام افعال نیک و برد کے معصبہ کیا جائے گا اس لئے اس امتحان کی تیاری سے تغافل قابل افسوس ہی نہیں بلکہ سنگین جرم ہیں جس کی صدا بل آخر سے ایک دن بھکت نہیں ہوگی چنانچہ اسے امتحان کے لیے دیئے گے وقفے کو زارہ کرنا مناسب نہیں اس طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس حدیث میں انسان سے مطلقہ پانچ اہم سوالات کی تیار کے بارے میں بتا رہا گیا ہے یہ جو حدیث ہے اس کو جامع ترمیدی سے لیا گیا ہے اس کے اندر ان تمام باتوں کا جو بتایا گیا ہے جو کہ انسان کو جن کا محاصبہ کرتے رہنا چاہیے مطلب کہ زندگی کے اندر اس کو کن بنیادی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ انسان کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے بخشی ہے تو اس میں اسے کن کاموں کو کرنا ہے اور کن باتوں کا اس کو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ محاصبہ اس کا رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے عمال سے تغافل نہ کرے اگر وہ اپنے ان عمال ان باتوں کو ذہن میں نہیں رکھتا اور اپنے عمال سے تغافل کرتا ہے تو مطلب کہ وہ سنگین جرم کرتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کی جو ہے کو بیان کر کے فرما دیا اور فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے زندگی کا حقیقی مصرف اس حدیث میں زندگی کے بارے میں بتا رہا گیا کہ سوال کیا جائے گا کہ زندگی کا کیا مصرف رہا اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ کی عبادت یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل اس کی حدیث کے مطابق کیا جائے اس کے اطاعت سے ہٹ کر زندگی بسر کرنا بے وکوفی ہے مجموعی طور پر اکثر انسان اسی معاملے میں خسارے کا سودا کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے زندگی کے صحیح طرزی عمل کے بارے میں فرمایا زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور وسیعت حق کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اسی طرح سورہ میں اللہ تعالی نے کامیاب زندگی کے لئے چار باتیں لازم کی ہیں ایمان، عمل سالیہ، حق کی نصیت، صبر کی تلقین تو اس عدیث کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ زندگی کا حقیقی مصرف ہے کہ اللہ نے جو انسان کو زندگی دی ہے تو اس کے اندر اس کا عقیقی مصرف کیا ہے جس کے مطابق وہ عمل کر کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالی نے سورہ کے ظاہرات کے اندر فرمایا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے اور اس کے زندگی کا جو مصرف ہے وہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالی کی عبادت ہونی چاہیے اور اللہ تعالی نے خود اشارت فرمایا اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور سورہ اثر کے اندر فرما دیا کہ زبانے کی قسم انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور وسیعت حق کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو جو زمانے کو ہے وہ انسان کے لئے خسارے کا سعودہ قرار دیا جو لوگ دنیا کے اندر جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر بہت زیادہ مصرف کر لیا امین کہ انہوں نے خسارے کا سعودہ کیا وہ دنیا میں اور اپنے آپ کو سارے کا سعودہ دنیا کے اندر جو ہے وہ استعمال کر دیا تو انہوں نے کیا کیا خسارے کا سعودہ کیا مگر اللہ تعالی نے فرما رہا وہ لوگ کیا ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور وسیعت حق کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرما رہا کہ یہ جن لوگوں نے اپنی ساری زنگی صرف دنیا کے لئے وقف کر دی اور وسیعت حق کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے ان کے لئے اللہ کا عجر اور ثواب جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور زنگی گزارنے کے لئے چار باتیں جو اللہ تعالی نے جو ایک کام جاب زنگی گزارنے کے لئے چار باتیں جن کا ایک مومن کو ایک مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہیں ایمان، عمل سالیہ، حق کی نصیت صبر کی تلقین ہے انسانی زنگی میں جوانی کے اہمیت انسان کی زنگی کہنے جوانی کے اہمیت کیا جوانی یا شباب زنگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے اس دور میں انسانی صلاحیتیں جوبن پر ہوتی ہیں وہ اچھائی اور برائی پر عمل کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے اس لئے ایدر شباب میں خاص طور پر انسان کو مو زور گھورا بننے کے بجائے پابند انسان کی طرح زنگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اس دور کی اپنای ہوئی آدات سالیہ یا بد ہمیشہ کے لئے زنگی کا جزب بن جاتی ہیں اس دور کے فتنوں مثلا عشق بازی زنا فضول وقت زائر کرنے سے دامن بچا کر اپنی صلاحیتوں وقت اور دولت کے صحیح استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے تاکہ صلاحیتیں محفوظ رہا سکے اور ان سے مصوت کام لیا جائے اور جوانی کے بارے میں جب محاصبہ ہو تو تسلی بخش جواب دیا جا سکے اس دور میں اصول علم عمل صالیہ خدمت انسانیت خدا کی رضا کے لئے کی جائے تو اس حدیث کے اندر اس بات کی جو جوانی کے اہمیتیں اس کو بھی بتایا گا کہ انسان کی جو جوانی ہوتی ہے جس کو ایدش باب کہا جاتا ہے اس کے اندر انسان اس کے پاس جو ساری صلاحیتیں اس کی جسمانی ہیں دماغی ساری کی ساری صلاحیتیں وہ اس کی جوبن پر ہوتی وہ ان کے اپنی انتہا پر ہوتی اگر وہ تو اس ایج کے اندر وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اچھائی کے عمل کرنے میں اس کے اندر اللہ تعالی نے اس کو سلائیتیں عمر کے اندر بہت زیادہ دی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ برائی کی جو عارتیں اپناتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر کیا ہے کہ عمر کے اندر جو عارتیں پائے جائیں گے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی منہ کے آپ کی وہ ساری جو پشلی آپ کی عمر جو ہوگی اس کے اندر بھی وہ عارتیں آپ کا پیشہ نہیں چھوڑیں گے اس دور کے فتنوں مثلا عشق بازی زنا فضول وقت زیادہ کرنے سے دامن بچا کر اپنی صلاحیتوں وقت اور دولت کے صحیح استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جوانے کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بچپن اور پرابر سے زیادہ دی ہوتی ہیں تو اس کے دور کے جو فتنے ہیں جو زیادہ فتنے کیا ہے عشق بازی ہے زنا ہے اور فضول وقت کا زیادہ کرنا ہے تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور ان فتنوں سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور ان باتوں میں کام کرنے کے بجائے اپنی جو دماغی صلاحیتیں ہیں اور جوانی کی صلاحیتیں ہیں ان کو کام میں لاکے مصبت کام کرنے چاہے جو کہ انسانت کے لیے یوسفل ہوں اس دور میں حصول علم عمل صالحہ خدمت انسانت خدا کی رضا کے لیے کی جائے تو اس دور کے اندر جو عمل کرے جاتے ہیں ان کو صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کرنا چاہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں تاکہ جو باقی ہی زنگی ہیں وہ اللہ کے کرم سے اچھی گزرے ذراعی صول دولت دولت بزارت خود جوانی کی طرح بہت نشاور ہوتی ہے جس کے وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اگر محاصبہ دولت کا خیال نگبان زنگی رہے تو بہتر ہے انسان کو اپنے ذراعی آمدن کے مطلق ملوم ہونا چاہے کہ یہ حلال ہے یا حرام زنگی کے عمال صالح کی قبولیت کی شرائط میں صرف حلال ہونے کا بنیادی شرط ہے اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم زشوت یا کسی اور حرام طریقے سے پلہ وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کے لئے آگ ہی بہتر ہے ایک اور جگہ اشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص حرام کا ایک لکمہ برندر اندر ڈالتا ہے اس کی چالس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی قسم حلال کی فضیلت بہن کرتے ہیں فرمایا کسی نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا مگر جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بے شک اللہ کہ نبی دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے اس لئے چوری رشوت جویے سمگلنگ ملاوٹ ناب طول میں کمی بیشی جھوٹ اور دھوکے کی کمائی آخرت میں گلے پر جائے گی اور دنیا میں اقتصادی تباہی کا باعث بنے گی آج ہماری زوال کی وجہ احرام کی کمائی ہے اور اس کے اثرات بد ہیں تو اس کے انرے بتائے کہ جزائر سلی دولت جو ہیں اس کو بھی مدن نظر رکھنا چاہے کہ انسان جو دولت کمارا ہے جو اس کے پاس رزق آرہا ہے جس کو وہ اپنی جسم کی پروش کے لئے لگا رہا ہے جس کو وہ کھا رہا ہے وہ پیرہ وہ حلال ہے کے نہیں فرمایا کہ جو جس میں رشوت جا کسی اور احرام طریقے سے پلا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کے لئے آگے ہی بہتر ہے تو اس کے علاوہ جو امین کے جو غلط ذرائع ہیں رشوت ہے جو سمگلنگ وغیرہ سے جو مال کٹھا کیا جائے تو وہ اس کے لئے کیا ہے آخرت میں اس کے لئے تباہی اور ناکامی کا باعث بنے گی صرف دولت کا اسلامی حصول حصول دولت کے ساتھ صرف دولت پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہوگا انسان کے پاس صرف دولت کے جاج و نجائز کے کئی طریقے ہیں انہوں سے ایک طریقہ فضول خرچی ہے اللہ تعالیٰ نے بخل کی طرح فضول خرچی کی بھی مضمت کی ہے فرمارا بے شک فضول خرچی شایعتین کے بھائی ہیں اسلام نے کنجوسی اور فضول خرچی دونوں کی مضمت کی ہیں کیونکہ صرف دولت کے یہ دونوں طریقے غلط ہیں اور کفایت شاعر کی تحسین اور حوصلہ فضائی کی ہیں اس کے علاوہ دولت اپنی ذات اور خاندان کے علاوہ غریبوں مسکینوں اور معاشر کے کمزور افراد پر بھی خرچ کرنی چاہیے اس کے ساتھ دولت کے غلط مسارف مثلن شراب زنا وغیرہ پر خرچ کرنے سے بچنا چاہیے مزید بنا نمود و نمارش پر خرچ کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت خرچ کرنے کا عصاب ہوگا اور غلط مسرف پر سزا ہوگی یہ کہ حرام چیزوں پر خرچ کرنے کے وجہ سے سخت عذاب آخرت ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے صرف دولت کے تمام ناجائز طریقوں سے منع کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کا جو حرام طریقہ اس کو منع فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی طریقہ اپنا رہا جائے دولت کو قبھانے کے بعد اس کے مسرف پر بھی اللہ تعالیٰ نے محاصبہ اور عصاب جو ہے اس پر بھی عصاب ہوگا مین کے جو اس نے دولت خرچ کی ہے اس نے وہ کہاں پر خرچ کی بے شک اور فرمایا کہ بے شک فضول خرچی خرچ اشارتین کے بھائی کرتے ہیں تو زندگی کے معاملات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ خرچ کرنا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کو کہا کہ جو فضول خرچی کرتے وہ کیا ہیں کہ شک اشارتین کے بھائی ہیں اس طرح کنجوسری کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب ضرورت کی جگہ پر بھی اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو کنجوسری کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مضمت فرمایا اور فرمایا اسلام کے اندر کیا ہے کفایت شاعری تحسین اور افضائی کی گئی مین کے درمیانی راستہ جو اختیار کیا جائے نہ تو بہت زیادہ خرج کیا جائے اور نہ بہت زیادہ کم کیا جائے مین کے تحسین ہے کفایت شاعری کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ انسان کے پاس جو بھی اس کے جلائے آمدن ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے دولت سے اس کے اپنی ذات کے لیے یا اس کے اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر کیا ہے خاندان کے علاوہ غریبہ مسکینہ اور معاشرے کے کمزور افراد پر بھی خرش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو دولت انسان کے پاس ہے اس کو غلط مسارف مثلا شراب سنا وغیرہ پر خرش کرنے سے منع فرما رہا ہے اور جو نمودہ نماش کے کام ہیں ان پر بھی خرش کرنے سے جو حلال کی کمائی ہے اس کو منع فرما رہا گیا اس کے بعد اس طرح تمام جو ناجائز طریقوں سے جن پر فضول کر خرش کر کے جو اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا باعث منع ان سے منع فرما رہا ہے علم کے مطابق عمل اسلام نے ایسے علم کو بیکار قرار دیا ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو اس لئے اشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے گمرائی ہے ایک اور جگہ فرما رہا ہے بے عمل عالم گرد کی ماند ہے جو اسمان پر ارتا ہے مگر زبین پر مردار کھاتا ہے آج ہماری زندگی علم اور عمل کی جامعہ نہیں رہی جس طرح علم آج عام میں عمل کم ہے کم ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ کہ بری بری باتیں کرنے والے عمل کی دنیا میں بھونا نظر آتے ہیں اس ایسی بے عملی کے باعث مسلمان زبال کا شکار ہو گئے کیونکہ محض ملمات جمع کر لینا کافی نے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یہی ہماری تباری کے باعث ہے اس لئے ہمیں پانچ سوالوں کے جواب تیار رکھنے چاہئے تو اس کے اندر کیا ہے کہ علم کے مطابق عمل ہے انسان کے پاس جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے عمل کرنے سے کیا ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی کریکٹر بیلڈنگ ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے انسان کی جو وضع ہوتی ہے سامنے آتی ہے کہ انسان کی کس طرح کا حیمین اگر اس کے پاس علم بہت زیادہ لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے تو انسان کی جو کریکٹر ہے اس کی ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی علم کتنا ہے اور اس کا عمل کتنا ہے تو فرما رہا کہ جو بے عمل عالم جو ہے گد کی معنی دے جو اسمان پر اُڑتا ہے مگر زمین پر مردار کرتا ہے تو بے عمل جو عالم ہے اس کو اسلام نے گد کے ساتھ اس کی نظامنس کی اور بتایا کہ جو وہ اسمان پر اُڑتا ہے مینکہ اس کے پاس نالج ہے لیکن وہ اس کو یوٹلائز نہیں کرتا اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کیا ہے زمین پر مردار کی طرح ہے اس کے ایسی بے عملی کے بعد مسلمان سوال کے شکار ہوگئے کیونکہ میرد ملمات جمع کر لینا کافی نہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یہ ہماری تباری کا باعث ہے اس لئے ہمیں ان پان سوالوں کے جواب تیار رکھنے چاہیے تو اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ کے اندر جو علماء ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے پاس علم تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا جس کے وجہ سے اسلامی دنیا نے بہت سی ترقیہ کی لیکن جیسے ہی صرف مسلمانوں نے صرف علم کو صرف نالج کے طور پر لینا حاصل کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو کیا ہوا کہ جو اسلامی دنیا ہے مسلمان ہیں وہ دنیا کے اندر جوال کا شکار ہو گئے تو آج ہمیں اس بات کا خیار رکھنا کہ یہ جو باتیں ہیں ان کا ہمیں جب ایز مسلم ہمیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ان باتوں کو کیا ہے کہ جواب تیار کر کے رکھنا ہے یہ نہیں کہ یہ باتتے ہیں میں ان کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہر مسلمان سے پوچھنے ہیں Thank you all of you have a good day